چوریلز ایک پاکستانی رواما ویب سیریز ہے جو انڈیا کے ایک چینل زی فائیو ایکسکلوزیف پہ چلائی گئی ہے کہانی چار خواتین کے گھٹ گھومتی ہے سارا خان جس ایک دن پتہ چلتا ہے کہ اس کے شوہر کے بہت سے نجائز تعلقات ہیں زبیدر جو کہ باکسر کے طور پر کام کرتی ہے اس کا باب اسے لڑکوں کے ساتھ نجائز تعلقات رکھنے پہ مارتا ہے اور وہ گھر سے بھاگ نکلتی ہے بطول جان جو اپنے ہی شوہر کی قاتل ہوتی ہے اور جو اپنی چھوٹی بیٹی پر بری نظر رکھتا ہے جبنیو چودری جو کے ایک بزنس وومن ہے ہوتا ہے کچھ یوں ہے کہ ایک رات اتفاق سے یہ چاروں گھٹی ہوتی ہیں اور فیصلہ کرتی ہیں کہ کیوں نہ ایسا کام شروع کیا جائے جس میں مسلم خواتین کے شوہروں کی جسوسی کی جا سکے پلان کے مطابق حلال دسائن کے نام پر ابائے کی ایک دکان کھلتی ہے جس کے پیچھے ان کا اصل دھندہ چالو ہو جاتا ہے یہ سوال کہ کیا آپ اس سیریز کو سپورٹ کرتی ہیں جواب ہے بلکل بھی نہیں بہت سے لوگیں کہیں گے کہ لڑکی ہو کے بھی آپ اسے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اوہ بھئی اس میں سپورٹ کرنے لائے کچھ ہوگا تو بندہ سپورٹ بھی کرے اب آپ مجھے بتائیں کہ کیوں کہ میں لڑکی ہوں اور کیوں کہ میں اس سب ظلم کے خلاف ہوں جو عورتوں پر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں اس گن کو بھی سپورٹ کرنے لگ جاؤں آپ کو یہ لگتا ہے اس میں عورتوں کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے یا پھر ایک والیٹی کی بات ہو رہی ہے بلکل بھی نہیں یہاں صرف والگیریٹی دکھائی جا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ترسٹ می اگر آپ فیمنزم کو بھی سپورٹ کرتے ہوں تب بھی مشکل ہے کہ شاید ہی آپ کو یہ سیریز پسانت آئے کیسے سیریز میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ بلکل بھی ہماری پاکستانی سوسائٹی سے ریلیٹیبل نہیں ہے اس میں خواتین کی جس امیچ کو پورٹری کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ انتہائی الیٹ طبقہ ہے جو ہمارے معاشرے کا ون پرسنٹ بھی نہیں ہے تو آپ باقی کے نائیڈی نائن پرسنٹ کو اس بیس پر کیسے جزد کر سکتے ہیں پاکستان میں ہر عورت شراب کی بوتل کو چوبیس گھنٹر مو کے ساتھ لگا کے تو نہیں پھرتی اور نہ ہی وہ اتنی ابیوسیو لینگویج یوز کر رہی ہوتی ہے یہ لگے کہ دنیا بڑھ کی گالیاں کرتی کر کے ان میں ڈالاؤگ بھر دیے گئے ہوں تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو دنیا بڑھ میں پاکستانی خواتین کا اتنا بڑا امیج پھلانے پر تلے ہوئے ہیں مطلب بھئی خدا کو مانیں آپ کس قسم کے لوگ ہیں آپ کیوں ایسے کانٹنٹ پھلانے پر تلے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے پاکستانی اسلامی معاشرے کو مس انٹرپرٹ کرے اور جا کے دوسروں کو بھی بتائیں کہ دیکھو اس ملک میں تو ایسے ایسے ہوتا ہے ایک تو وہ ایدھر انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا آپ مزید لوگوں کو ڈرائیں تاکہ کل کو کوئی بیچاری بڑھ کا پہن کے گھر سے نکلے تو وہ ویسے ہی بھاگ جائیں جیسے آج وہ کسی داری والے اسلامی حلیہ کے مسلمان سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے تو اس بیچاری کو چوریل کے ساتھ ایسے ایسے کر کے بدنام کر دیا کہ بڑھ کے والی تو ہوتی ہی ایسے ہیں اور چلیں مانیں کل کو وہ اگر ایسا کوئی بزنس سٹارٹ کر لیتی ہے جہاں اسلامی لباس فروک کر سکے تو اسے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کون کون اس پہ آکے شک کر سکتا ہے یہ ایک الگ کہانی ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی خیال میں ہمارے ملک میں جو ریپسٹ کی تعداد بڑھ رہی ہے اس سب کا علاج ملک کا نظام ٹھیک کرنے میں ہے یا پھر اس ملک کی باغ دور ایسے ہی کسی نفسیاتی اور قاتل لوگوں کے ہاتھوں میں دے دینی چاہیے جو جو کرنا چاہیں کرتے پھریں پھر تو اس ملک کا اللہ حافظ ہے اگر اب بھی آپ اس سیریز کو ومن ایمپاورمنٹ کا کوئی عالی شکار سمجھتے ہیں تو سوری تو سیئے آپ کو علاج کی سکت ضرورت ہے کیونکہ یہ کھلم کھلا بےہی ہے جسے ایک عام انسان کبھی بھی اپنی آنے والی نصنوں کو دکھانا نہیں چاہے گا